چھے وجوہات کیوں بچنا ہے میں نے رکھ دی اب آنکھوں کی فتنے سے کیسے بچیں گے تو اس کے لئے دو سے تین صرف حال رکھ کے بعد ختم کر رہا ہوں پہلا حال ہے کوئی بھی غیر شرع چیز کو دکھتے ہی چہرے کو پھیر لے کوئی بھی غیر شرع چیز کو دکھتے چہرے کو پھیر لے دوسرا پہلی نظر معاف ہے اچانک پڑھنے والی نظر معاف ہے تو اچانک پڑھتے ہی نظر کو پھیر لے تیسرا نکاح کو عام کرے جس کے وجہ سے انشاءاللہ نظر کے بدپریزی سے ہونے والے فتنوں سے انسان محفوظ ہے سکتا ہے جو فتنہ شرمگاہ کے ذریعے ہوتا ہے حدیث میں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں خواہش آئے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلے جائے کیونکہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے جس سے اس کا فتنہ ختم ہو جاتا ہے جو نظر پڑھنے سے ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں ہر غیر شرح چیز دیکھنے سے حتیات کرنا ہے ہر وہ چیز جو غیر شرح ہے یا غیر محرم کے معاملے میں ہو یا زینہ تک جلے جانے والی ہو ہر چیز کو دیکھتے ہیں نظروں کو پھیل لینا چاہیے غلطی سے پڑھنے والی نظر جو پہلی ہوتی معاف ہے اور تیسرہ نکاح کو عام کرنا چاہیے تاکہ شرمگاہ کی فتنے سے چکے اتنا کرنے کے بعد بھی محول ہے معاشرہ نظر تو پڑھی جائیں گے انسان اچانک پڑھنے والی نظر بھی اگر دھکے دھکے پہ برائی ہوتے رہے تو کب تک بچائیں گا آدمی ہر کونے ہر نکڑ ہر چورائے پہ برائیاں ہو رہی آج کار نیچے رکھے نظر چل نہیں سکتا دیکھنا تو اوپر ہی ہے اس کو ظاہر سی بات ہے تو بہرحال فر نکاح اس کا پرمننٹ حلے تاکہ وہ نکاح کر لے اور ان فتنوں سے بحل بچ جائے تو یہ چند باتیں تھی کہ ہم زنہ سے پورنگرافی سے برائی سے کیسے بچے نظروں کی حفاظت سے میرے بھائیوں اور بہنوں اس کی شروعات کرنا ہے چونکہ آج بہت سارے نوجوان اس برائی میں ملوث ہو چکے ہیں میں نے چاہیے مناسب ہے کہ میں بتا دوں کہ اگر ہم اور آپ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں سب سے پہلا کہ ہم مجھے اور آپ کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے چاہہ ہم شادی شدہ ہو چاہہ ہم غیر شادی شدہ ہو چاہہیں مرد ہو چاہہیں عورت ہو چاہہیں بوڑے ہو چاہہیں بچے ہو یہ ایسے فتنے کا زمانہ اس فتنے کے زمانے نے کسی کو نہیں چھوڑا بلکہ بوڑھوں کو جوانی یاد آجاتی یہ زمانہ وہ چلتا ہے بوڑھ بھی کسی جوان لڑکی کو دیکھ اس وقت کاش میں چالیس سال پیچھے ہوتا فتنے انگیزیاں اتنی ہو چکی ہے برائی اتنی ہو چکی ہے کیوں بوڑھ بھی توقع کر رہا ہے پیچھے جانے تو لہذا ایسے سمیں ایسے زمانے میں نظروں کو نیچی رکھنا بہت ضروری ہے غزے بسر نظروں کی حفاظت اور نیچی رکھنا ورنہ فتنے میں پڑھنے کے اندشے بہت زیادہ آئے اور زینہ سے پورنوگرافی سے ہم تب تک نیولیٹی سے نہیں بسکتے جب تک نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی تو پہلا کام مجھے اور آپ کو اب کرنا ہے نظروں کی حفاظت شروع کر دینا آج سے انشاءاللہ تاکہ ہم تمام تر فتنوں سے بچے رہے خاص طور سے جو بہتی خطرناک اور سنگین فتنہ ہیں آج کے زمانے کا وہ ہے زینہ جس کو معمول اور عام سمجھا جا رہا ہے معمول مطلب معمولی بات روٹین اور عام ہم کہاں بچے ہوئے ہیں ہو گئے تو کیا ہوا بلکہ حالت یہ ہے کہ نوجوان جن کی شادی ہو رہی ہے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں شادی ہو رہی ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ شادی سے پہلے کچھ تھا گیا تو بتا دیئے تو زیادہ اچھا ہے وہ بول رہا ہو تھا یہاں تک تھا اس لیول تک تھا وہ تھا فلا تھا اتبار ہوا تھا ویسا ہوا تھا یہ دسکرشن چاہتا ہے کیونکہ اس کو عام اور معمول سمجھ لیا گیا ہے چمجھا اس کو جیسا کہ ایک آدمی کی عمر بڑی ہو رہی تو کچھ عمل وہ خود کر رہا تو ایسا لگ رہا ہے بڑی عمر کے ساتھ ساتھ زینہ وغیرہ بھی عام عمل ہے بلکہ میں نے تو الحمدللہ امت کے مسلمہ بھی بچی ہے کئی غیر مسلموں کی یہ شواہدتیں سنی ہیں کہ وہ اپنے بچیوں کو بچوں کو وسیعت کر رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کوئی عمل کرو تو ہم کو کم از کم بتا دینا چونکہ ان کے معلوم ان کے اولاد ان کے سننے والے نہیں ہیں کبھی کار تو ماں باپ خود اوپن ریلیشنشپ میں رہ رہے ہیں اوپن مطلب ماں باپ کی شادی تو ہو گئی لیکن وہ جو چاہے کر سکتے اپنے زندگی اوپن ریلیشنشپ گلتے ہیں اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام اور منع ہیں کیوں اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نسلوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے اور کئی سارے مسائل ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ نسلیں جب گڑ بڑا جاتی ہے زینہ کی وجہ سے نسلیں گڑ بڑ ہو جاتی ہے اس کے اولاد اس کے گودنے پلتی وہ کسی اور کا مال کھاتی ہے باپ اس کا یہ ہوتا ہے وراست کسی اور کی لے جاتی ہے حق کسی اور کا ہوتا ہے معلوم آپ بہت پرولمز ہوتا ہے اور زینہ کا صد باب زینہ کا ایک ڈائریکٹ اثر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو جس سماج میں زینہ ہوتا ہے اس سماج میں سب سے زیادہ خطل و گری ہوتا ہے عام ہو جاتا ہے خون خرابہ اس سماج میں سب سے عام ہوتا ہے جہاں زینہ ہوتا ہے یہ بات کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ چلو یہ تو سمجھ میں آرہا کہ ایک شادشی دو عورت نے زنا کری تو اس کا شہر لڑیں گا یہ تو سمجھ میں آرہا یہاں تک کہ جہاں صرف فائشہ عورتیں رہتی ہیں جہاں کوئی ان کا ہزبن اور کوئی شہر نہیں ہوتا ہے زنا چونکہ عام ہے قتل و عارضگری اس علاقے میں ہونا عام بات ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مضموم عمل بتایا ہے بہنک عمل بتایا ہے نسل کشی اور نسل خرابی والا عمل بتایا ہے یہ جائز نہیں ہے اسلام میں یاد رکھئے نتیجتا یہاں نقصان انسانیت کو تب ہی اللہ نے اس کو حرام خرار دیا اللہ تعالیٰ کیسے چیز کو ایسی حرام خرار نہیں تو اس کے حکمت ہوتی تو ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتا میری کچھ لوگ نہ سمجھ پائے وہ اتنا عام ہے کہ یہ ساری چیزیں لیکن دنیا جس عرفتار سے جاری ہے نوجوانوں کے جو حالت چل رہے ہیں جو چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں اس طرح سے ہم نوجوانوں میں رہ کر سیکھ رہے ہیں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے یہ زنا وغیرہ کو عام سمجھا جا رہا ہے یا تو ڈوب کر پھر دیندار ہو کے سوچ رہے کیسے بچے حل یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت اس کی شروعات ہے نظروں کی حفاظت تھا ہی زنا سے انشاءاللہ ہمارے نسلے بچیں گی بچوں کو نظروں کو بچانا نظروں کو نیچے رکھنا سکھانا ہوں گا اللہ کے رسول نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو نظر سکھایا جب وہ دیکھ رہے تھے خاتون کی طرف چہرہ پھیرا تو ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہوں گا کی بیٹا کس کو دیکھوں اور کس کو نہیں دیکھوں گے جیسا دیگر آزا کے تعلق سکھانا پڑتا ہے ہاتھ کا کہاں استعمال ہوں گاں نہیں ہوں گا یہ چیز رکھ دو یہ چیز مت پھراؤ وہ چیز گندی ہے وہ چیز خراب ہے وہ چیز پھلا ہے محمد چلو وہ چیز ایسی ہے تو یہ بھی سکانا ہوں گا نظروں سے یہ مت دیکھو وہ مت دیکھو یہاں مت دیکھو یہ دیکھنا منا ہے کبھی دیکھ رہے تو آپ کو نظر نیچی کر کے چہرے کو گھما کر یہ بول کہ بیٹا ادھا دیکھو آپ وہ بوچھ سکتا ہے آپ سے کہ آپ کیوں دیکھ رہے تو بیٹا میرے لئے جائز ہے آپ کے لئے جائز نہیں ہے یا پھر میں اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ میں خود بھی نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ چہرہ پھر لو تاکہ یہ صحیح نہیں ہم کو سکانا ہوں گا اسی طرح ہم کو جیسا نظروں کی حفاظت ہے دل کی حفاظت ہے ہمیں یہ بھی بتانا ہوں گا کہ شرمگا کا استعمال کہاں جائز اور کہاں جائز نہیں ہے ہم ماں باپ ہونے کے ناتے اب ماں باپ ہونے کے ناتے کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ میں بھی اسی فیض میں ہوں کمارہ تو نہیں ہوں غیر شادی شدہ بہت سارے لوگ کمار ہیں تو آج نسلے دس سالیں بدلتی میرے ایک حساب سے اور میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہماری جندگی میں اگر ساٹھ سال اللہ عمر دے تو پانچ سال میں نسلے بدلیں گے پائی ویرز میں جندشن چینج مطلب اگر پانچ سال میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو آپ بیک ڈیٹ ہو جائیں گے مطلب آپ پیچھے ہو جائیں گے آپ کے بچے آپ کی سنیں گے نہیں ابباہ ہو گیا سمجھتا رفتار زمانے کی حالات کی ایسی چل رہی ہے کیا رفتار ہے میں آپ کو بتاؤں کیا رفتار ہے کسی زمانے میں جو چیز سنتے تھے وہ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں دیکھ رہے ہیں ہنڈر ایم بی پی ایس کی آپ روڈ میں لائنز دیکھ رہے ہیں دنیا کی رفتار دیکھ رہے ہیں ہنڈر ایم بی پی ایس کبھی جو ہے آپ کی لین کی کنیکٹیویٹی کی سپیڈ ہوا کرتی تھی آج وہ سپیڈ سے آپ ڈیٹا ایکسز کر سکتے ہیں گوئے آپ ٹی وی میں اور انٹرنیٹ میں کوئی فرق نہیں رہا بلکہ ٹی وی سے زیادہ تیجھ چلتا ہے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اگر رہی تو اس سے زیادہ فاس چیزوں ایکسز کرتے بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی ٹی وی چینل شفٹ ہو رہے ہیں پورے کے پورے کہ آپ انٹرنیٹ لے لو تو ٹی وی چینل پھر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے رفتار دیکھیں آپ رفتار دیکھیں آپ کیا ہے کسی زمانے میں فلموں کے اندر جو باتیں بتا جاتی تھی کہ بھائی فلان فلم آ رہی ہالی ووڈ کی اس میں یہ گیجٹس یوز ہوئے فلاں ہیں وہ گیجٹس آپ چلر یوز کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر پھیک رہے ہیں بچے استعمال کر رہے ہیں آپ کی آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا کسی زمانے میں آپ نے انڈرویڈ دیکھا آئی اوئی سسٹم دیکھیں کتنے مہنگے تھے آج آپ کی گھر میں ایکسٹر ہوں گے تو بچے کھیلتے ہوئے گھر میں بچوں کو دیدیا میں اس کا رہا سیکنڈ بیچنے میں ریڈ بھی نہیں آتے بچے فالتو کھیلتے پڑے یہ حال ہے آج گیا جل حالی میں جو ہے میں جگہ گیا تو ایک صاحب جو ہے گوگل کا جو ہے انہوں نے گاؤگل لیا تھا گوگل کے گاؤگلز آتے مانو آپ کو گوگل کے گاؤگلز میپ آ چکے ہیں تو آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تو آپ کو اس میں نہیں دیکھنا میپ سامنے ہی آتا ہے آپ کے آنکھ کے اب آپ کو یہ آنکھ کے سامنے دیکھنا یہ آنکھ کے سامنے دیکھنا اور آپ اگر آنکھوں کو پیچھے رکھے تھوڑا آپ دیکھتے ہیں چیزوں میں دو چیزوں کو دیکھ رہا آپ آگیا پیچھے تو نظر دیکھ رہا آپ زوم ان زوم آؤٹ ہوتی ہے انسان تو آپ خالی زوم آؤٹ کیجئے تو آپ باہر گاڑیاں ایک آنکھ کے اندر میپ دیکھیں گا ایدھر جانا ایدھر ڈرائیو کرنا یہ کرنا دینے میسیج بھی ریڈ کرنا شروع ہو جائیں گے ڈسپلی میں میسیج بھی آ جائیں گے ہو سکتا ہے آپ ایک آنکھ سے بات بھی کر رہے چل رہے اور آپ کو بند کرنا ہے تو صرف آپ کی آئی بروز کی کلک سے بند ہو دبل کلک کریں تو کھل جاتا آپ سنگل کریں گے چالو رہیں گے یہ ہے اور میں ایسا تصور کر رہا تھا شاید پانچ سال بعد میں اسی سرک سے جاؤں گا تو وہ راستے پر ٹون لانکے لوگ کھڑے رہیں گے گوگل کا گاؤگل لے لو گاؤگل لے لو سفر میں میں سفر کر کے جاؤں گا گاؤگل پھیک دوں گا پھر میں کوئی ضرورت نہیں رہیں گے پھر ایک نہ لے لوں گا ہو رہا ہے ہو رہا ہے چیزیں اتنی سستی ہوتا جائیں گے آج جو مہنگی ہے کل آپ پھیکیں گے اس کو لے کر تھوڑی تھوڑی استعمال کریں گے اب اس ٹیکنالوجی میں آپ جب تک بچے کے دل کو تیار نہیں کریں گے ایمان کے اعتبار سے آپ کیسے بچائیں گے بچائیں گے وہ کیا دیکھ رہا ہے آنکھوں پر لگے وہاں گاؤگل میں وہ کچھ دیکھ رہا ہے کیسے زمانے میں یہ ہالی وڈ کی فلموں میں آتے رہا ہے کہ گاؤگل آئیں گے بلکر دنیا آج دیکھ رہی ہے معلوم آپ کو دیکھ رہی ہے سمجھ رہے آپ ماؤس کے یوز کے بدلے آپ کے جو ہے آنکھوں کے اس کے اوپر یا آپ کے چہروں کے ہوا سے ماؤس کو آپ کلک کر سکتے ہیں آج کسی زمانے میں آپ کو ٹچ سکرین بولے تو کبھی سنے تھے آج کون سا ڈیوائیس ٹچ سکرین نہیں بچا کون سا ڈیوائیس ہے بتائی جو ٹچ سکرین نہیں بچا یہاں تک آپ کے گھر کے فریجس اور اوہن ٹچ سکرین آج چکے ہیں اس میں آپ سیلٹ کرتے ہیں ٹمپریچر اوہن کا آپ سیٹ کر رہے ہیں یہ تک ٹچ سکرین آج چکے ہیں اب اندازہ لگائی زمانہ بہت رفتار سے بدلنا ہے تو اگر اگر اگلی نسلوں کو تیار کرنا ہے زنا جیسی خبہات سے بچانا ہے بولنے سے کام تو چلنے والا نہیں ہے پریکٹیکلی کیا کرنا ہم کو سکھانا ہوں گا ہم کو وہ چیزوں کو جاننا ہوں گا اور اوپن ڈسکشنز ہم کو ایک دوسرے سے کرنا ہوں گے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو آگے بچا سکیں ورنہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے خاموچ بٹ جاؤ چھپا لو دبا دو خاموچ بٹے تو معاملہ دب جاتا نہیں چلنے والا ہم کو اوپنلی سپیک کرنا ہوں گا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نسلوں کو آگے آنے والے فتنوں سے بچانے کے لئے تیار کرنا پڑیں بات کرنا پڑیں لہٰذا زینہ سے بچنے کے لئے پرنوگرافی نیوڈیٹی اشلتہ سے بچنے کے لئے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو سکانا ہے نظروں کی حفاظت سے انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا شروع کریں گے حل تو انشاءاللہ شرنگاہ محفوظ رہیں گی ورنہ نظریں اگر نہیں محفوظ رہیں تو دل اور شرنگاہ کا محفوظ رہنا انتیاہی انتیاہی ناممکن ہے یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ بولے میں شراب پیوں گا لیکن نشہ نہ آئے مجھے یہ ہو نہیں سکتا سمجھیں آپ شراب پین گے میں زہر کھاؤں اور اثر نہ ہو اس کا مجھ پر یہ توقعات ہے میرے پیارے زہر کھانے ہم نظروں کی حفاظت کرے بغیر ہم زنہ سے بچ نہیں سکتے برائی سے بچ نہیں سکتے لہٰذا ہم خود اور اپنی نسلوں کو نظروں کی حفاظت کی بہرحل تعلیم دیں اسی میں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا مطابق کریں اپنی زہر کھاؤں ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لی ڈونیٹ اسپر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں